اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست حیر حریت سے ہوں گے ویلی تاٹر یوٹیوب چینل پہ آپ کا ویلکم ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جاما ٹو سٹوک انیس سو چیسی مائٹل جو کھولا تھا اس کا ہم نے مکمل سمان جو ہے وہ ریسٹریشن کر لی ہے اس کی رنگ وغیرہ کر لی ہے تو اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل جاماہ کے انجن کی ڈیٹیل اردو میں اور آپ کو مکمل ڈیٹیل اس کی دیں گے کہ اس کو کس طرح اسمبل کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں گی اور کافی ہیلپ پھول ہوتے ہوں گی دوستو اگر کوئی بھی آپ کو اپنی بائک میں مسئلہ درپیش ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے نیچے کسی بھی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا دوستو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل ویڈ آٹوز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میں جیسے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس نوٹوکیشن آ جائے تو دوستو یہ ایک ہم نے کرنک شافٹ اپنی جگہ پہ بٹھا دی ہے جس کو ویٹ بولتے ہیں اور اس کے بیرنگ ہم نے شکنجے کے ساتھ بٹھانے ہیں اس کو کسی بھی تھوڑی کے ساتھ ہم نے چوٹ نہیں لگائی کیونکہ اس کا جو ہے فیس کا مسئلہ ہوتا ہے اور بیرنگ جو ہے یہ کرنک شافٹ جو ہے بلکل سیدھی ہونی چاہیے اس کو چوٹ وغیرہ نہیں لگ لی چاہیے اور یہ دیکھیں ہم نے گرانییں اسمبل کر کے پہلی رکھتی تھی اب یہ ہم آپ کو صرف اس کا یہ ریویو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک واشل ہوتی ہے جو آپ نے اپنی جگہ پہ رکھ دینی ہے اس کو اچھے طریقے سے دونوں ٹاپوں کی سائیڈ پہ مین ٹاپا جو نمبر والا ہوتا ہے اور اس پہ اور دوسری سائیڈ پہ دونوں پہ سلیکون اچھے سے لگا دینی ہے تاکہ لیکنگ نہ ہو دوستو یامہا کا کوئی بھی موٹ سائیکل ہے جو پاکستان میں بن رہا ہے اس میں سینٹر ٹاپے کے اندر جین وغیرہ نہیں ہوتا ٹو سٹوک میں بھی اور فو سٹوک میں بھی اور یامہا وائی بی آر میں بھی سینٹر ٹاپے کا جین نہیں ہوتا ہوں تو دوستو یہ سیکشن سیل ہے یہ اپنے ہر صورت میں چینج کرنی ہے ورنہ آپ کے انجین آئل جو ہوتا ہے وہ یامہا سلنڈر میں لے جائے گا اور ختم کر دے گا انجین آئل اور یہ کلاچ ٹاپے کے اندر ایک سیل ہوتی ہے آئل پمپ والی سیل یہ بھی آپ نے چینج کرنی ہے ورنہ آپ کے ٹاپے کا جو آئل ہے وہ انجین آئل میں مکس ہوگا اور وہ بھی جلدی ہتم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے یامہا پلاک کو بھی شارٹ کرتا ہے تو اس لئے دوستو میں نے یہ وڈیو آپ کے لئے بنائی ہے کہ مکمل انفارمیشن کے لئے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہم ابھی آئل پمپ کی گراری یہ پلاسٹک کے ہوتی ہے اس کے اپنے دندے بغیرہ چیک کر لینا ہے کہ یہ کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے یہ اس کے اندر ایک سراہ ہوتا ہے اس میں پن ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر لاکھ لگا دیں گے تو دوستو یہ ایک ایک سیل بھی ہم نے نہیں ڈال دی ہے سیلیں ہم نے اس کی ساری وغیرہ چینج کر لیے کوئی بھی سیل ہم نے چھوڑی نہیں ہے میگنٹ کی سیل بھی ہوتی ہے اس میں اگر وہ لیک ہو جائے تو یامہا پریشر لیک کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے چینج کر دی ہے تو یہ دونوں سائیڈ پہ ہم نے اچھی طریقے سے سیلکون لگا دیئے دوستو یہ اپنے شور کر لینا ہے کہ صحیح اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ سیلکون اچھے سے لگ چکی ہے دونوں سائیڈ پہ کوئی جگہ رہا ہے تو نہیں کیونکہ یہ بعد میں لیکنگ کا باعث بن سکتی ہے تو دوستو اس کے چار مو والے پیچ ہوتے ہیں کٹ کے لیکن ہم اس کو چینج کر کے آٹھ کی ٹی والے پیچ لے کے آئے ہیں مکمل پیچ کٹ لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ دوبارہ کھلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ٹائٹ بھی اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں سلپنگ کا ان کا مسئلہ کام ہوتا ہے تو دوستو یہ مینٹ ٹاپک کے پیچ جو ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے آٹھ نمبر کی ٹی سے تسلی سے ٹائٹ کر لینے کوئی بھی پیچ ان میں سے لوز نہیں ہونا چاہیے سلپ نہیں ہونا چاہیے اگر ہو تو اس کو ضرور آپ چینج کریں یا اس کی چوڑی نہیں بنوائیں ورنہ یہ لیکنگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ انین کھولنا پڑ سکتا ہے اور اس سائیڈ سے انشاءاللہ ابھی کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ یو لاک شفٹر لاک جس کو بولتے ہیں یہ ہم نے واشل کے ساتھ اس میں یو ہوتا ہے یو ٹائپ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم ابھی اس کو اوپر اٹھا کے اس میں یو لاک لگا دیں گے یہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا یہ کسی میں دو واشلیں رکھنی پڑتی ہے کسی میں ایک واشل رکھنی پڑتی ہے تو جیسے ہی اس کا فیس برابر آئے تو اس کو لگا کے آپ نے رکھ دینا دوستے یہ اب دوسری سائیڈ پہ آ جاتے ہیں دوستو یہ ہم نے انجن کو بہت اچھے سے واش کر کے دو کے آپ پہلی یہ ویڈیو اس لئے بنانے کا مقصد ہے کہ اچھی طرح سے چیزیں دو داکے ہم رکھ دی ہیں سب سے پہلے ہم نے گیر شافٹ کا لاک لگانا ہے جو شفٹر ہوتا ہے شفٹر لاک ہوتا ہے اس کے بعد جتنی بھی واشلیں اس میں آتی ہیں گیر میں وہ ہم لگائیں گے یہ دوستو فری گراری ہے اس کی ٹیپر والی سائیڈ جو ہے یہ اوپر رکھنی ہے آپ نے اور یہ دیکھیں اس کے نیچے دو واشلیں آتی ہیں اس کے اوپر اب ہم لاک لگا دیں گے اب ہم دوستو اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ سیکشن جو جس کے ذریعے سے پٹرول ٹو سٹوک انجن میں ہے یا میو کے اندر پٹرول جاتا ہے یہ ہم لگائیں گے اس کے نیچے لاک ہوتا ہے ایک پن ہوتی ہے وہ ہم نے لگا دی اور اس کا ایک رنگ ہوتا ہے بوش کے نیچے وہ رنگ بھی ہم نے لگا دیا اور یہ بوش ہم نے اپنی جگہ پہ فٹ کر دی ہے دوستو یہ میں آپ کو اس کی ٹائمنگ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو اس کی ٹائمنگ دکھا رہا ہوں یہ بوش اس کے اوپر بھی ایک نشان بنا ہوئے تیر کا اور ایک پلیٹ کے اوپر بنا ہوئے سیکشن پلیٹ کے اوپر اب یہ ہم کٹ لگا ہے اس کے اوپر کٹ پن کا لاک ہوتا جو وہ لگا دی ہے ہم نے اس کے ہم ابھی سیکشن پلیٹ کے جو پیج لگائیں گے ہم نے اس کی سیل بھی چینج کر دی ہے ربٹ کی یہ کک کی دوستو اب ٹائمنگ بتاؤں گا آپ کو یہ اس کی دو ٹائمنگیں ہوتی ہیں ایک آپ نے سپرنگ کی جری میں رکھنی ہے اور دوسری ٹاپے کی سائیڈ پہ کٹ ہوتا ہے اس پہ رکھنے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک کٹ ہے یہ آپ نے کک کا سپرنگ ہے جو اس کے اندر رکھنا ہے بوش اور یہ آپ نے نکے کے اوپر اس کو سپرنگ کو لاک کر لینا ہے اب دوستو باری آگئی کلچ بکسے کی گراری کی یہ دیکھیں یہ جو جینلین گراری ہوتی ہے اس کے اوپر کسی کے اوپر سی لکھا ہوتا ہے کسی کے اوپر ایف لکھا ہوتا ہے کسی کے اوپر بی لکھا ہوتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ جینلین ہے اور لکھائی والی سائیڈ جو ہے وہ آپ نے سامنے کی طرف رکھنی ہوتی ہے لکھائی والی سائیڈ سامنے آنی چاہیے نیچے نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کی سائیڈ جو ہوتی ہے وہ سامنے ہونی چاہیے ورنہ گراری آواز نہیں چھوڑتی اس کے اندر ایک کٹ بناتا ہے اس کٹ کے اوپر ہم نے پین بنی ہوتی ہے وہ ہم نے لکھ دی ہے اور اس کے اوپر اب انہی نمبر والا نٹ لگائیں گے اور واشل لگا کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے دوستو ابھی اس کو تسلی سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے اوپر کافی لوڈ ہوتا ہے یہ آپ نے شور کر لینا ہے کہ یہ جو نٹ میں ٹائٹ کر رہا ہوں یہ فل تسلی سے ٹائٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل بھی سلپ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے یہ دوستو اب آگئی گیر شافٹ گیر شافٹ کے سپرنگ ہم نے دونوں چیک کر لی ہیں یہ سپرنگ بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنے اچھے طریقے سے یہ اب ہم گیر چیک کر رہے ہیں دوستو گیر کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں گرارییں فری ہونی چاہیے کوئی بھی گراری جو ہے وہ جام نہیں ہونی چاہیے یہ دوستو بھی ہم نے کلچ بکسے کا بوش لگا دی ہے یہ کلچ بکسے کا کولا وغیرہ ہم نے نیا لگایا اس کے ربڑ وغیرہ ہم نے وہ بھی چینج کیے یہ دوستو بھی کلچ پلیٹ بھی ہم نے اس کی نہیں ڈالی یہ کلچ پلیٹوں کی میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کٹ بنے ہوئے سارے جو کٹ ہیں اس کے اوپر بٹھا دینے اور اس کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے نیچے والی جو کلچ پلیٹ کی ڈرائی پلیٹ ہوتی ہے یہ ہم اس کے نیچے اس کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ یہ نیچے نہ جائے نہ ٹائٹ کر لیں گے اس کے فل نہ ٹس کا ہم ٹائٹ کرتے ہیں دوستو دیسی طریقے سے ویسے تو اس کو شکنجا میرے پاس ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس لئے ہم اس کے اوپر جو کٹ بناتا ہے اس کے ساتھ کیک والی چابی کے ساتھ لگا کے دس بارہ والی چابی تو اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو اس کے نیچے سپورٹ دے کر رکھنی ہے ورنہ اس کی ٹائمنگ اوٹ ہو سکتی ہے یہ صرف آپ کے لئے میں بتا رہا ہوں ورنہ ہم تو اس کو سپورٹ کے بغیر ہی ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بھی سپرنگ چھے دند سپرنگ ہے اور چھے دند ادھ کے اس کے بولٹ ہوتے ہیں وہ ہم لگا دیں گے ان کو کراس شکل میں ٹائٹ کرنا ہے یہ دوستو یہ ہم اس میں کلچ ورم کی سیل نہیں ڈاڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کلچ ورم اب اس میں انسٹرال کریں اس کے اندر ایک گولی ہوتی ہے جو اگر آپ سے گم ہو جائے یا گر جائے تو یہ ہینڈل کپ والی گولی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یا فرنٹ ویل کا بیرنگ ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا اس میں سے جو گولی ہوتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو یہ اب جین لگائیں گے اور جین کے ساتھ کوئی بھی سیلیکون وغیرہ نہیں لگائیں گے کیونکہ جب جین لگ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی تو گریش ضرور لگا لیں گولی کو برنا گولی نیچے گر سکتی ہے ربڑ والے تھوڑے کی چوٹ سے ابھی اس کو بٹھا دیں گے ٹاپے کو اور اس کے سارے پیچ جو ہم نئے لگائیں گے اور ٹائٹ کر دیں گے ان سب پیچوں کو یہ دوستو اب کلچ ورم ہم فٹ کریں گے جس کے ساتھ کیبل لگنی ہے اور اس کو فٹ کر کے کلچ چیک کریں گے اس کا کہ کلچ اچھے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کلچ ورم کی سیٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر ورم والی پتری لگائیں گے اور اس کو جسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اچھے سے کام کر رہا ہے تو اب دوستو آگئی باری رنگ پسٹن کی تو رنگ پسٹن کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے جو کنیکٹنگ راڈ ہم نے نیا ڈلوایا تھا اس کے اندر بش آتا ہے ایک پسٹن پین والا بش اس کو بولتے ہیں اس کو ہم نے آئلنگ کر کے رکھ لی ہے اور یہ پسٹن کا لاکھ ہم نے ایک سائیڈ پہ لگا دیا ہے اور اس پسٹن کی ٹی والا جو اوپر نشان ہوتا ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور پین کو آپ ڈال لیں اور اس کو آئل لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لاکھ ہم نے ایک سائیڈ پہ لگا لی ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ اب ہم رنگیں انسٹرال کریں گے اس پسٹن کے اوپر کٹ ہوتا ہے آپ نے کٹ بلکل رنگ کی موں کے اوپر رکھ کے اپنے رنگ کو ڈال دینا ہے اور دبا کے چیک کر لیں گما کے چیک کر لیں کہ رنگ اچھے سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ دیکھیں دونوں اپنے کٹ پہ بیٹھ گئیں نہ ادھر نہ ادھر بلکل دونوں سائیڈ پہ کٹ پہ اوپر اس کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ اب صاف آئلنگ ہم نے کٹ دی ہے یہ ڈیڑھ سو نمبر کا ہم نے بور کروایا ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ سلیو اینڈ ہو چکی تھی بور اس کا اینڈ ہو چکا تھا ایس ٹی آر کمپنی کا ہم نے پسٹن ڈالا ہے اس میں انشاءاللہ اس کا سٹوک کافی زیادہ ہوگا اور اس کی پک بھی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا ڈیڑھ سو نمبر کا پسٹن ہے تو پٹرول کا اس میں ایشو نہیں ہوتا کہ یہ پٹرول زیادہ کھائے گا یا کم کھائے گا اس میں یہ ہوتا کہ اگر بور کی پالش اچھی ہے بور اچھا ہے تو یہ اپنا حساب سے پٹرول کھائے گا سیٹنگ اس کی اچھی ہوگی تو یہ کبھی بھی زیادہ پٹرول نہیں کھائے گا کوئی دوست کہتے ہیں کہ جب بور بڑا ہو جاتا ہے تو گاڑی پٹرول زیادہ کھاتی ہے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے جیسے کہ بیس پچیس کا فرق پڑتا ہو بیس اور پچیس تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا دوستو اگر آپ کا سلنڈر کا بور بلکل اچھا ہے صاف ہے تو آپ کی بائک ضرور ایوریج اچھی دے گی دوستو ابھی رنگیں ہم نے انٹرال کر دی ہیں یہ ابھی پسٹن کو ہم اپنے سلنڈر کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں گے اور ابھی اس کو ورک کرائیں گے اس کا ٹاپ چیک کریں گے کہ ٹاپ اس کا مکمل پورا ہے یہاں کم زیادہ تو نہیں ہے تو دوستو یہ میگنٹ کارٹر ہم نے فٹ کی ہے اور ابھی میگنٹ ہم گھما کے اس کا سٹوک چیک کریں گے کہ یہ اپنا ٹاپ مکمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ماشاءاللہ یہ ملکل اپنی جگہ پر آ چکا ہے انڈ پہ دوستو کوشش کیا کریں کہ یہ جہین جو ہے یہ پتری والا جہین ڈالا کریں کچھ دوست موٹا جہین ڈال دیتے ہیں جس سے موٹسائیکل صبح کو صبح کے وقت سٹارٹم میں مسئلہ کرتی ہے کیونکہ صبح کے وقت انگین ٹھنڈا ہوتا ہے اور پریشر کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ککیں تین چار بھی لے سکتی ہے اور زیادہ بھی لے سکتی ہے جب آپ پتری والا جہین ڈالیں گے تو اس کا سٹروک اچھا بنیں گا پریشر اچھا بنیں گا اور یہ پہلی یہ دوسری کک میں سٹارٹ ہو جائے گی دوستو ایڈ ہم نے بٹھا دیا پتری لگا کے اور واشلیں اس کے ناٹو وغیرہ ہم نے ٹیٹ کر دیئے واشلیں راک کے اور دوستو یہ سلنڈر کی ربڑیں ہم نہیں لے کریں کیونکہ اس کا انجین مکمل کی ہے ایک تو خوبصورتی ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑی بات کہ یہ جینین بھی لگی آتی ہیں گاڑی میں اور یہ لگانی ضروری اس لیے کہ یہ ہوا کو روکتی ہیں اور انجین کو جلدی ٹھنڈا کرتی ہیں یہ ہیڈ جو ہے یہ سلور کا ہے اور سلنڈر جو ہے یہ لوئے کا ہوتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے یہ ربڑیں لکا دی ہیں کہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو دوستو یہ چھاسی مائڈل تھا تو یہ پوائنٹ تھا تو ہم نے ابھی اس کی یہ پلیٹ وغیرہ چینج کر دیا اور سیڈیا ہی ہم نے کر دیا میرے پاس ایک یامہا کا میگنٹ اور پلیٹ پڑی ہوئی تھی دوہزار چھ مائڈل کی یہ ہم نے ایک بائیک خریدا تھا جو کافی ختم ہو گیا تھا یوز زیادہ ہوا تھا تو اس کے ہم نے سپیر بارٹس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تو ابھی ہم اس کو سیڈیا ہی کر رہے ہیں کیونکہ پوائنٹ کا مسئلہ تھا پوائنٹ بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کا ہم نے مکمل میگنٹ اور میگنٹ پلیٹ وغیرہ چینج کر دیا اب یہ سیڈیا ہی ہو گیا ہے مکمل یہ چھاوٹ کا لاک رہتا تھا وہ ہم نے لگا دیا باشا رکھ کے اور یہ ہم نے کاٹریس کی لگا دی تھی اور اب یہ اس کو ہم میگنٹ کو لگائیں گے اور میگنٹ کو ہم گھما کے چیک کر لیں گے یہ بلکل اچھے سے برک کر رہا ہے دوستو یہ اس کے بار ہم انہی نمبر کی باشا رکھیں گے اور نٹ لگا کے اس کو بھی تسلی کے ساتھ اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے دوستو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ اس موٹسائیکل کی مکمل ویڈیو آپ کو بہت جلد میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ملے گی یہ دوستو چیک کریں یہ یامہا کا مکمل انجن ہم نے اسمبل کر دیا ماشاءاللہ یہ اندر سے بھی فٹ ہو گیا اور باہر سے بھی دوستو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں